ایک تماشا ہو رہا ہے لندن میں اور یہ کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کا تماشا نہیں ہوتا کہ پچھلے پانچ دن سے پاکستان کا تین چار دن سے پرائیم منسٹر بھی گیا ہوا ہے اور اور بھی لوگ گئے ہوا ہیں اور مقصد ان کا کیا ہے وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے گا میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ غور کریں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم عوضہ آرمی چیف کا اس کا فیصلہ کدھر ہو رہا ہے لندن میں بیٹھ کے فیصلہ کون کر رہے ہیں اس ملک میں ایک کنوکٹڈ آدمی ایک سزائی آفتہ آدمی ایک مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا دوسری دفعہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا وہ فیصلہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور کون ہیں اس کے بیٹے ہیں جو اس ملک سے باہر بھاگ کے گئے اتصاب سے ان کے دور میں نون لی کے دور میں اور کیوں گئے کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ اربو روپئے کی پروپیٹیز ان کی لندن میں کدھر سے آئیں اور انہوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں تین دفعہ پرائیم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں ہم لندن کے شہری نہیں ہیں کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے کہ اربو روپئے کی وہ حسن نواز وہ کم از کم دس ارب روپئے کی جو پروپیٹی اس نے لندن میں لی وہ کدھر سے آئی ساتھ ہے ان کی بیٹی جو پینما میں اس کے نام پہ یہ چار بڑے بڑے محلات کا انکشاف ہوا تھا جو سب نے حسین شریف نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ہیں نواز شریف نے کہا ہمارے ہیں لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آئے تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عساق دار کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں اور عساق دار بھی ملک سے باہر بھاگا تھا جب تک این آر او نہیں دیا اور ہینڈلرز نے اس کو یہ یقین دیانی نہیں کی کہ فکر نہ کرے ہاں پا جائیں تو آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا تو یہ وہ لوگ اور جس پہ پھر شباز شریف کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے سلمان شباز جو اتصاب سے بھاگا باہر تو وہ جو اس ملک کے چوروں کا ٹبر ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں اس وقت اس ملک کے مستقبل کا تو میں ہی آپ نے ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی دنیا کے محضب معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ یہ یہ ہوگا کہ ملک کے اہم فیصلے ملک کے باہر ہو اور وہ لوگ کریں جو تیس سال سے ملک کے پاس چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں اور میں دوسری بات کہ شباز شریف کے اوپر ایک اخبار کے اوپر اس نے ہرجانہ کیا کہ میری توہین کی گئی ہے اور اس نے جا کے عدالت میں چلا گیا اب شباز شریف کو نہیں پتا تھا کہ برطانیہ کی عدالتیں کیوں ونسٹر چرچل ان کے جو بڑا سٹیٹس بنتا اس نے کیوں کہا جب برطانیہ ہٹلر کی دوسری جنگ عظیم میں جب تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو تو اس نے کیوں کہا اس نے جب کسی نے پوچھا ہم بچ جائیں گے اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں تو انہوں نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتے ان کی عدالتوں کے اندر یہ چلا گیا ہے شباز شریف اور اب انہوں نے اٹھارہ یہ آٹھ یا نو ڈیسیمبر کو اس کو بلالی ہے اس سے جواب مانگے ہیں اب شباز شریف کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون اٹھا کے تو جج کو کہہ کے جی بینظیر کو تین نہیں پانچ سال سزا دینا ہے اس کے جو ماضی میں بریف کیس پکڑ کے کوٹا بینک پہ جانے والا بینچ کو خریدنے والا اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر فس کیا جا کے اور ان کے لیے سب سے بڑا اب یہ چیلنج ہوگا شباز شریف کے لیے کہ عدالت میں اب انہوں نے بتانا پڑے گا کہ کیا جو اس نے الزامات لگائے ہیں اور اس نے بڑے جو ان کا اخبار ڈیلی میل ہے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری کے اوپر تو یہ میں صرف آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں یہ ہے فرق کیوں وہ معاشرے میں خوشحالی ہے کیوں یہاں سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے جالتے ہیں باہر کیوں یہاں آپ کے لالا موسیٰ سے خاص طور پہ اور یہ سارا گجرات لالا موسیٰ اوپر جیلم اتنے لوگ میں ملا ہوں یورپ میں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں پاکستانی ہمارے پنجاب کے شہری سکینڈنیویا میں کیوں جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے ہیں وہاں کے وسائل ہمارے سے زیادہ نہیں ہیں لیکن ادھر انصاف ہے دیکھیں بار بار میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اپنی قوم کو کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا جب تک ایک ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا وہ معاشرہ ازاد نہیں ہو سکتا اس معاشرے میں جمہوریت حقیقی نہیں آسکتی حقیقی ازادی نہیں آسکتی وہ معاشرے کے اندر جدر کمزور کو طاقتور سے قانون تحفظ نہیں دیتا وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے وہ جو مرضی آپ کرنے ہیں آپ اچھی سے بھی پالیسیز لے آئے ہیں وہاں غربت ہوگی ساری جو جس کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورڈ جو غریب ملک ہیں ان سب کی یہی کہانی ہے تو میں اس لیے بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پاکستانیوں کیونکہ میں نے یہ ملک دیکھے ہوئے ہیں میں نے ٹائم گزارا ہوا ہے یہاں مجھے پتہ ہے اس لیے میں نے چھبیس سال پہلے انصاف کی تحریک شروع کی تھی کہ یہ ایشن ٹائگر نہیں بننے لگا پاکستان لہور کو پیریس نہیں آپ بنا سکتے جب آپ عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں گے یہاں کی قوم کو ازاد کریں گے حقیقی ازادی دیں گے یہ قوم خود ہی اس ملک کو اٹھا لے گی یہاں جو بیرونے ملک پاکستانی بیٹھے ہیں جو میری آج سن رہے ہوں گے مجھے میرا ان سے انٹریکشن ہے ان سے پوچھے تو اسے کیوں نہیں وہ پاکستان میں آکے پیسہ لگاتے وہ سب سے پہلے آپ کو کہیں گے کہ ہم اس لیے پیسہ نہیں لگاتے پاکستان میں آکے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم پلوٹ لیتے ہیں تو اس کے پر قبضہ ہو جاتا ہے اور ہم قبضہ نہیں چھڑا سکتے تو ہم کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں جس ملک کے اندر ہمیں قانون تحفظ نہیں دیتا جس میں ایک فکرہ استعمال کیا جاتا ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی جب اس ملک میں ہماری سرمایے کی حفاظت ہی نہیں ہوتی تو ہم کیسے اس ملک میں پیسہ لگائیں گے اور دوسری بات وہ یہ کہیں گے خاص طور پر برطانیہ میں جو بیٹھے پاکستانی ہیں کہ یہ جو ملک کے سربراہ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنا پیسہ لے کے آؤ تو اپنا پیسہ تو پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں ان کے تو بڑے بڑے مالات باہر ہیں ان کے کاروبار باہر ہیں تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لگاؤ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ باہر کیوں بھیجتے ہیں نمبر ون چوری کا پیسہ ہے کیونکہ اگر چوری کا پیسہ کیوں باہر بھیجنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظر آ جائے گا یہاں اب اگر ایک دم ان کی دولت میں عرب و روپے کا اضافہ ہونا شروع ہو جائے تو پوچھیں گے تو سینا قوم کے کدھر سے پیسہ آیا وہ یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے اس لیے ان کو باہر بیجنا پڑتا ہے اور یاد رکھیں جب باہر بیجتے ہیں اور میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ جب آپ کا ملک کا پیسہ چوری کر کے جس طرح یہ ٹی ٹی کیس ہے شباز شریف کا اور بیٹوں کا کہ یہ پوری ایک گاڑی میں پیسہ پہلے وہاں سے ان کے مارل ٹارن کے گھر سے وہ گاڑی میں پیسہ رکھا جاتا تھا